اگر رولز اور ریگولیسنس نہ ہو تو ساید ہم لوگ جو خود کو انسان کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ کسی جنگل میں رہ رہے ہوتے ساید اسی لئے ہم لوگ خود کو سیویلائز کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سیٹ اف رولز فالو کرتے ہیں کسی بھی سیویلائز سوسائٹی میں ہر ایک انسان کے ادھکار کو پرڈیکشنز ملتی ہے وہ چاہے اورنیری لاغ کے جریعے ہو یا کانشنسنل لاغ کے جریعے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی اپنی منبانی کرتا پھرے کیونکہ یہ ادھکار کے ساتھ ڈیوٹی بھی ہے کہ اس ادھکار کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور کے ادھکار کا بھی خیال رکھتا کرے وہ اس لئے کیونکہ یہ ادھکار سب کو برابر ملا ہے اگزامپل کے طور پر ٹریفک رولز کے دائرے میں رہتے ہوئے روڈ پر گاڑی چلانا یہ سب کا ادھکار ہے کہ وہ گاڑی چلا سکتے اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اپنے طریقے سے گاری چلاؤں گا اور وہ جگ جگ اور رفلی گاری چلانے لگے تو کیا ہوگا ایکسیڈنٹ اور کچھ نہیں اپنا نقصان تو کرے گا ہی ساتھ میں دوسرے بھائی اور اسے ہر جانا بھرنا پڑے گا اور ساتھ جیل بھی جانا پڑے اور یہ سب ایرسپونسپل بیہیور کی وجہ سے ہوگا اور ہم یہ سمجھنا پڑے گا کہ سکلائی سوسائٹی میں ایرسپونسپل بیہیور والوں کے لیے ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے جیل یا ہی بھی فائن ہر ایک کنٹری کا اپنا ایک کانون ہوتا ہے اور اس کانون کے سارے ادھکار اور دائت کے لیے دیفائن کیے جاتے ہیں وہ کانون سب سے اوپر ہوتا ہے وہ ہی رول آف لاؤ ہوتا ہے اور انڈیا کا بھی اپنا رول آف لاؤ ہے اس سے ہم کانسٹیوشنس آف انڈیا کہتے ہیں انڈیا کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کرے تو انڈیا کانسٹیوشنس آف انڈیا کا سپریم لاؤ ہے یا اسے یہ رول آف لاؤ بھی کہہ سکتے ہیں سب ہی کو چاہے وہ اس دیش کا ناغریک ہو یا جوڈیسٹری ہو یا ایکزیکیوٹیو ہو یا لیس لیچر ہو سب کو اسی کانسٹیوشنس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے ان فیکٹ پارلمنٹ میں جو کانون بنتا ہے وہ بھی اسی سمیدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے بنتا ہے اور اگر اس سمیدھان کے باہر میں ہوا تو اس کانون کو سپریم کورٹ نالن ورین یعنی انکنسٹیوشنل قرار دے دیتی ہے لیکن کیا سپریم کورٹ ایسے کانون کو جو انکنسٹیوشنل ہے کانون پاس ہوتے ہی رد کر دیتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے پہلے اس کانون کو چالنج کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ میں تب ہی اس کانون کو سپریم کورٹ انکنسٹیوشنل قرار کر دیتی ہے ہمارے کانسٹیوشنس نے جاتا ہے میں پایا جاتا ہے اسے اور سمجھنے کے لیے ہمارے دوسرے ویڈیو جو جل آ رہا ہے اسے ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کرے تاکہ آپ کی آجادی صرف اور صرف آپ کے ہاتھوں میں ہو نہ کی کسی سرکار کے ہاتھ